بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بن رہا ہے میرے کچن میں یہ الٹا پلٹا کیک میرے بچوں نے میری بڑے پہ دیا یہ سرپرائز پائن ایپل اپسائیڈ ڈاؤن کیک اور یہ ویڈیو جو کہ انہوں نے اپنے سٹائل سے بنائی ہے تو میں آپ سے وہی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں امید آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی جلدی سے چل کے دیکھیں کہ کیسا بنایا ہے انہوں نے کیک کیک کے سب سے پہلے مکسٹر تیار ہوگا اس میں سو گرام مکھن لیا ہے اس پہ ایک پین میں ڈال کے گرم کر رہے ہیں اور تقریباً چھ سے ساتھ ٹیبل سپون بنتے ہیں اگر میلٹڈ بٹر لیا جائے تو اور اس میں براؤن شوگر یعنی کہ گڑکی شکر چھے کھانے کے چمین ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے جب تک کہ شکر اور مکھن اچھی طرح میلٹ نہ ہو جائے اور اچھا سا مکسٹر تیار ہو جائے گا تو اس کو ہلکی آنچ پہ کوک کرتے رہیں گے بہت تیز آنچ پہ نہیں کرنا ورنہ یہ کینڈی کی شکل بن جائے گی جس کی ویسے یہ کہ کیو پر بلکل اچھی سیٹنگ نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ آپ کو اچھی طرح دکھا رہے ہیں کہ اس کی کیسی کنسسٹنسی رکھنی ہے بس اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ پہ کوک کریں گے تو یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گی جب یہ اچھا سا مکسٹر ریڈی ہو جائے گا تو اس کو فلیم آف کر دیں گے اور ٹولے سے اتار کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اب جو براؤن شوگر کا مکسٹر ریڈی کیا تھا اس کو ایک کیک بنانے والے سانچے میں ڈال کے اچھی طرح پھیلا لیں برابر بچوں نے اس سانچے کو پریفر کیا انہیں لگا کہ اس میں زیادہ اچھی شیپ آئے گی کیک کی لیکن آپ پر جو کیک کا سانچہ آویلی بلو آپ اس میں اس کو سیٹ کریں اس کے بعد اس میں پائن ایپل اگر آپ پاس ٹین ہے رنگ والا جس میں رنگ میں پائن ایپل کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورہ لگتا ہے لیکن یہاں پہ ان کے پاس یہ گھر میں ایویلی بل تھا تو انہوں نے اسی کو یوز کیا ہے چنکس میں جس طرح چاہے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت میری بیٹی اس کو لگا رہی ہے اس میں اور بیہائنڈ دا کیمرہ میرے بیٹے ہیں جو کہ میری ویڈیوز میں بھی کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں میری ویڈیو کے لیکن یہاں پہ دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا زیل کیسا نکلتا ہے امید ہے آپ پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے یہ سب سیٹ کر کے خائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب پیٹر تیار کریں گے یہاں پر ایک دیکچہ ہم نے رکھا ہوئے پرانہ جس میں کہ ہم نے نیچے نمانگ بچھا کے اس میں ایک ریک رکھا ہوئے ہیں اگر آپ کو ریک موجود نہ ہو تو آپ کوئی بھی سٹیل کا یا الوئی کا برطن رکھ کے اس کو پندرہ سے بیس میڈ کے لیے پریٹ کے لیے رکھ دیں پر ایک باؤل میں مزید سو گرم مکھن لیا ہے یہ مکھن ہومیڈ ہے اگر آپ کو اس کی رسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں میں اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ اور یہاں پہ اس کو بیٹ کر رہے ہیں میں یہ فرس ٹائم بیکنگ کر رہے تھے اس لئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ مکھن روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا تھنڈا تھا جس کی ویسے ان کو اس کو بیٹ کرنے میں تھوڑا سی پرابلم ہوئی ہے جب مکھن کریم کی شکل میں ہو جائے گا تو باریک کسی ہو چینی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گھر میں چینی کو پیس کے اور اس کو چھان لیں اور جو اس میں بوٹی چینی ہوگی اس کو الگ کر لیں اور جو پاورڈو چگر ہوگی اس کو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ دو قریبا دو منٹ تک بیٹ کریں گے اگر الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ہینڈ وکس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد اکھی گا کہ مکھن اور انڈے وغیرہ تمام روم ٹمپریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ کیک بننے میں پرابلم ہو سکتی ہے جب بھی تمام چیزیں بہت سمودھ سی ہو جائیں گی مکسر تیار ہو جائے گا تو اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے جب چینی اور مکھن اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو تین انڈے فل یعنی کہ زردی اور سفیدی آپ نے الگ لگ نہیں کرنی اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھا سا بیٹ کریں گے تقریبا دو منٹ تک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ انڈے اور چینی کا جو مکسچر ہے وہ بہت اچھا سا سمودھ سا ہو جائے آپ کو اس کا ٹیکسچر نظر آ رہا ہے جب اتنا ہو جائے گا تو اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے اب اس مکچر میں ونیلا ایسنس ایٹ کریں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر چائے کا چمچ اور پائنیپل جیوس آدھا کپ ان کو ڈال کے ایک سے دو منٹ تک بیٹ کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز مینشن کر دوں کہ اگر آپ نے بیٹر کو تھوڑی دیر ٹائم دینا ہے بائے رکھنے کسی وجہ سے تو پھر آپ بیکنگ پاورڈر میدے کے ساتھ چھان کے رکھ لیں اگر آپ نے اس کے اندر ڈائریکٹ ڈال دیا تو آپ کو فوراں سے کیک بیک کرنے کے لیے رکھنا پڑے گا ورنہ کیک اچھا نہیں بنتا اب اس مکچر میں ڈیٹ کپ میدہ جو کہ چھان کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اب اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کیک بہت سوفٹ بنتا ہے اور اس میں بیٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چمچ یا سپیچولا کی مطلب سے اس کو فول کریں گے آپ کو یہاں پہ مکھن نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا کرمبل سا ہویا ہویا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ایک تو مکھن سا پہلے تھنڈا تھا اور اس کے بعد جو اس میں پائنیپل انہوں نے جوز ڈالا تھا وہ بھی تھوڑا سا تھنڈا تھا آپ نے یہ تمام چیزیں روم ٹمپریچر پہ لینی ہے جس کی وجہ سے لیکن شکر ہے کہ یہ پھر بھی بیٹر بہت اچھا سا بن گیا ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اب یہ بیک کرنے کے لئے ریڈی ہے بالکل اب کیک کا جو مکسچر بنایا ہوئے اس کو یہ پریپیر بیکنگ ڈشو تھی جس میں پائنیپل لگا کے رکھے تھے سیٹ ہونے کے لئے اس میں ڈال رہے ہیں اس کو اچھا سا سارا مکسس میں ڈال کے اس کو تھوڑی زیر ٹیپ کریں گے تاکہ اس کی ایر نکل جائے اس کے بعد اس کو بیک کرنے کے لئے رکھیں گے یہاں پہ پری ہیٹڈ دیکچے میں کیک پین رکھ رہے ہیں اور تقریباً پینتیس منٹ میں یہ کیک بیک ہو کے ریڈی ہو گیا تھا اس کو آپ بیک کرنے رکھتے ہیں تقریباً پینتیس منٹ کے بعد اس کو چیک کر رہے ہیں یہاں پہ بودن سٹیک کوئی بھی ڈال کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر یہ کلین گیا تو یہ بلکو ریڈی ہے اب اس کو بائی نکال لیں گے ایک ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ اس کو نیچے سے بھی ہوا لگتی رہے اگر ریک ہے تو ریک پہ رکھ دیں نہیں تو چولے کے سٹینڈ پہ رکھ سکتے ہیں انڈا ہو گیا تو ان کی کنارے انہوں نے چھوڑی سے ہٹا لیے لیکن یہاں پہ یہ ڈال رہے تھے کہ کیک جل چک ہے کیونکہ ان کا کلر ایسے لگ رہا تھا کہ کیک پوری طرح جل چک ہے پہ انہوں نے اسی ریک کے اوپر رکھ کے اس کو الٹنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ایک ڈیزاسٹر ہونے لگا تھا لیکن بچ گیا سانچے کے اوپر پلیٹ رکھ کے اس کو الٹنے اور یہ دیکھیں بچے ڈا رہے تھے کہ کیک جل چک ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کا بہت زبردست کلر آیا ہے اور بہت زبردست جوسی سا کیک ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم کیک آٹ رہے ہیں میں آپ کو کیک آٹ کے دکھا رہی ہوں کتنا سفنجی اور کتنا جوسی کیک ہے اور اتنا مزے دار کہ آپ بنائیں اور آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور میں نے اس کیک کو بہت انجوائی کیا اس ویڈیو کو بھی لپ کرتے ہوئے کیونکہ مجھے بہت مزا آ رہا تھا اپنے بچوں کو ویکنگ کرتے ہوئے دے خاص طرح پر میرے بیٹے کو وہ خود بھی ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس پر وزٹ کر سکتے ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جن کو برڈز کے ساتھ یا اینیملز کے ساتھ لگاؤ ہے اور یہاں پہ ہم ابھی کیک ٹیسٹ کریں گے بہت مزے دار بہت سفنجی کیک بالکل ریڈی ہے بہت سارے شکریہ میرے بچوں کا تو انہوں نے مجھے یہ زفر دستر سرپرائز دیا اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گی میں آپ لوگوں سے کیک کھاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش خوراک رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی آئندہ بھی ملیں گے اس طرح کی مزے دار ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ